بسم اللہ الرحمن الرحمن آئیم آن لائن سے آپ کا مذہبان عرفان مغل لازر خدمت ہے پی ٹی آئی میں انتشار کی خبریں اس وقت منظر عام پر آئی ہیں جب بل میں بجٹ پاس کیا جا رہا تھا قومی سمبلی میں اس میں بحث ہو رہی تھی لیکن جو بڑی مؤثر جماعت ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعت ہے اس میں اختلفات کی خبریں سامنے آئیں اور ایسی صورت میں تمام میڈیا کی نظریں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اختلفات کی جانب لگی گئی اور پیچھے سے حکومت نے واردات کرتے ہوئے بجٹ کو پاس کرا لیا اب بجٹ پر قومی سمبلی میں اپوزیشن رینماوں کی جانب سے تقاریر بھی کی گئی لیکن جس روز بجٹ پاس ہو رہا تھا اس روز پی ٹی آئی اندرونی اختلفات کا شکار ہوتی ہوئی نظر آئی اور یہ اختلفات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور ان تمام تر اختلفات سے ابھی تک جو امکان زہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ لا علم اس حوالے سے رکھا جا رہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلفات ہیں اس میں عمران خان کو وہ اصل صورتیار نہیں بتائی جاری کہ اندرونی خانہ دراصل ہو کیا رہے ہیں چند مخصوص لوگ ہیں پانچ سے چھ افراد ہیں جن کو ایکسیس حاصل ہے عمران خان تک اور وہ لوگ جو ہے عمران خان کی خبر باہر لاتے ہیں اور ہر کوئی اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں اور یہ جو لوگ اندر جاتے ہیں یہ اپنی رپورٹ لے کر عمران خان کی پاس جاتے ہیں تو ایسی تمام صورتحال تمام تر صورتحال میں یہ امکان زہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اصل صورتحال سے بے خبر ہیں جس کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ اختلفات کا شکار ہوتی ہوئی نظر آر یہ آپ کو اس پارٹی کے اختلفات پر مکمل تفصیلات بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بے لیکن کو دمائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر اختلفات کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں اس کی ایک تو بڑی وجہ اس وقت سامنے آئی جب عدد کیس کا فیصلہ ہوا اور عمر ایوب خان عدالت سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی مستقبل کی پالیسی بتانے کے حوالے سے بات کی تو بعض پارٹی کارکران نے وہی پر ان کو جو ہے وہ زدوکوب بھی کیا در کمپیل بھی ہوئی جس کے بعد جو ہیں اختلفات کھول کر سامنے آئے اور انہوں نے سیکٹری جنرل کے عوضے سے استیفہ بھی دے دیا اور ان کے بعد جنید اکبر جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی استیفہ دے دیا اس وقت جو پارٹی کے لوگ جو پارٹی سے باہر تھے اب دوبارہ پارٹی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں فواز چودری پہلے نمبر پر ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن میں عمران اسماعیل بھی ہیں وہ بھی پارٹی میں دوبارہ ان ہونے کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور ان کوششوں کے پیچھے پارٹی کو ایک سائٹ لینڈ لگانے کے لئے کوشش کی جاری ہے اور وہ لوگ جو عمران خان تک ایکسیس رکھتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ یہ لوگ جو عمران خان کے جا کے کان بھرتے ہیں اور عمران خان کو غلط رپورٹی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی انتشار کا شکار ہے بارال رعوف حسن کی حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں پارٹی کے حلقوں کی جانب سے اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس تمام تر صورتحال سے ناراض اور نخوش نظر آتے ہیں پارٹی کے کچھ لوگوں کا بلکہ رعوف حسن کا یہ کہنا ہے کہ یہ پارٹی میں جو اختلافات ہیں اس میں پارٹی کوئی کمزور نہیں ہوتی اس حوالے سے دیگر جو پارٹی کے رہنماء ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تمام پارٹی میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں لیکن ویٹو کا استیار جو ہے وہ عمران خان کو ہے اور عمران خان جو اس وقت ہے وہ جیل کے اندر ہے ان کو بار کی ایکچول صورتحال کا علم بھی نہیں ہے تو اس تمام تر صورتحال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کمزور پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور حکومہ جو اپنے احداف حاصل کرنے میں کامیابی سے آگے کی جانے پاڑ رہی ہے تو جو ہمیں معلومات حاصل ہوئے وہ آپ تک شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں دھڑے بنیاں فارورڈ بلاک اختلافات چدید تار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسری ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی تیز ہو گئی ہے پارٹی سیکٹری جنرل عمر عیوب خان کے صیفے کے بعد ایک اور اہم رکن جنہی دکبر نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے صیفہ دے دیا جبکہ عمران خان نے دھڑے بندی میں ملوے سرکان کے نام بھی مانگ لئے ہیں اب عمران خان کو نام کس طرح پہنچتے ہیں کس رپورٹ کے ساتھ پہنچتے ہیں یہ تو اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد پتہ چل سکے گا عمران خان کو کیا رپورٹ پیش کی جاتی ہے نظرائے نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمپلیکٹ اسلامباد کے باہر کرخنوں کی عمر عیوب سے ہاتھ اپائی پر رپورٹ بھی تیار کر لی ہے جس میں ہاتھ اپائی کے معاملے کی ذمہ داری شہر افضل مروت پر ڈالی گئی ہے شہر افضل مروت کو گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی کے معاملات سے سائیڈ لائن کیا گیا تھا پہلے بھی شاید ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان جو ہے وہ لیڈرشپ کے اہل بھی ہیں اور قائل بھی ہیں وہ اپنے اوپر کسی کو جاتے ہوا نہ دیکھ سکتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں شہر افضل مروت جو تھا وہ ہم سلسل آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایک مخصوص اپنے طریقہ کار سے اور ایسی قوتوں کے تاون سے بہت آگے جا رہے تھے اور وہ عمران خان کی جو سپیس تھی پارٹی کے اندر اس کو پور کرتے جا رہے تھے تو پارٹی کی قیادت اور عمران خان بزاعت خود اس چیز سے ناخوش تھے کہ شہر افضل مروت اتنی تیزی کے ساتھ پارٹی کو کیپچر کرتے جا رہے ہیں جس کا نقصان عمران خان کی شخصیت کو بھی ہو رہا تھا اور آنے والے دینوں میں پارٹی کی جو فیصلہ سازی تھی اس پر بھی شہر افضل مروت حاوی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تو اس لئے شہر افضل مروت کو سائیڈ لائن کیا گیا اور گزشتہ روز جو احتجاج کیا گیا عدالت میں عدد کے فیصلہ آنے کے بعد اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے راکین نے رپورٹ تیار کیا ہے اس کا تمام تر جو ذمہ دار ہے وہ شہر افضل مروت کو قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی رپورٹ عمران خان کو پیش کی جا رہی ہے تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس پر کیا کاروائی عمل ملاتے ہیں اور شہر افضل مروت کے خلاف کیا سزا تجویز کی جاتی ہے شہر افضل مروت جو ہیں وہ پارٹی کے حوالے سے آج کل انتہائی مہتات ربیہ اختیار کیوں ہیں تاہم وہ وقتاں فوقتاں پارٹی کی قیادت پر تنقید بھی کرتے ہیں عمران خان سے اپنا وہ رکھ رکھاؤ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کا واپسی کا راستہ کھلا رہے لیکن یہ جو معاملہ ہوئے عدالت میں عمر ایوب خان کو جو ہے وہ دھکم پیل میں زدو کوب کیا گیا ہے اور ان کے خلاف نارا بازی کی گئی ہے تو یہ تمام تردیمہ داری جو ہے وہ شہر افضل مروت پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کی عدد اس پر کیا علیہ عمل اختیار کرتی ہے جبکہ عمران خان نے سینٹ اور قومی سمبلی میں دو دھڑوں اور فارورڈ بلاک بنانے میں ملوے سرکان کے نام بھی مانگے ہیں جن کے نام عمران خان کو اہندہ آنے والے دو دنوں میں پیش کر جائیں گے مزید براہ اطلاعات آئی ہیں کہ فواد چودی جو پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم شبلی فراز اور حامد خان نے سخت مخالفت کر دیا اور ان کو پارٹی میں واپس لینے سے انکار کیا ہے پارٹی رینوہ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ہم غیر اہم لوگوں کی بات کا جواب نہیں دیتے انہوں نے حالیہ دینوں میں جو فواد چودی کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں انٹرویو سامنے آئے تو اس کو شبلی فراز میں کسی توجہ کے قابل نہ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے اہم بندے غیر اہم بندے کی بات کا جواب نہیں دیتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد چودری جو تھا یہ بھگوڑا تھا یہ مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اس حوالے سے رعوف حسن نے بھی کہا ہے کہ فواد چودری اور عمران اسمیل مشکل وقت میں یہاں سے بھاگ گئے تھے تو اس لئے ان کو پارٹی میں ہماری انہوں نے کہا کہ جو رائے ہیں ان کو پارٹی میں کسی صورت بھی نہیں لے سکتے بارال انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان ان کو پارٹی میں واپس لینے چاہتے ہیں تو اس کے لئے کچھ جواز موجود ہے اگر وہ ان کو پارٹی میں لینے چاہیں گے تو ہم اس پر اترازات نہیں کریں گے اس وقت جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودری جو ہیں وہ مسلسل ان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی خوائش ہے کہ وہ دوبارہ پارٹی میں شامل ہو کر اور فواد چودری کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ فواد چودری جو ہیں وہ شہرفزن مروہ سے بھی زیادہ زیرق ہیں اور وہ زیادہ اپنی پشت پناہی رکھتے ہیں کچھ ایسے حلقوں کی جو ان کی اہمیت کو بڑھا سکتے ہیں تو فواد چودری کے متعلق بھی کچھ پی ٹی آئی کے حلقوں کا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پارٹی کے اندر لانچ کیا جا رہے ہیں اور وہ پارٹی کے اندر گز کر پارٹی کو لقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس لئے وہ اس کو پارٹی کے اندر لینے سے تیار نہیں ہیں جبکہ فواد چودری کی جانب سے رعوف حسن پر الزام بھی آئیت کیا گیا ہے کہ وہ پانچ لاکھ روپے کی تنخواہ لیتے ہیں پارٹی کے وہ سیکٹری اطلاعات ہیں تو انہوں نے کہا کہ پارٹی میں جو سیاسی عوضے ہوتے ہیں اس میں تو تنخواہی نہیں دی جاتی وہ تو رضا کرانہ طور پر کام کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ پارٹی سے کیسے لائل ہو سکتے ہیں جو تنخواہ پر کام کرتے ہیں انہوں نے رعوف حسن پہ بھی تنقید کیا ہے اور پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ان معاملات کے بعد زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور پارٹی کے اندر جو دھڑے بندیاں ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے اب وہ سلسل پارٹی میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر آ کے دوبارہ پارٹی معاملات کو کیپچر کریں اور عمران خان کی غیر مجودگی میں وہ سپیس حاصل کر لیں جن کے وہ خواہش رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر پی ٹی آئی اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے تو عمران خان کے آتے آتے میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہوگا پارٹی کی قیادت بالخصوص جو سیکٹری اطلاعات ہیں روح حسن ان کی جانب سے کہا گیا ہے پارٹی میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ان کا حسن ہوتے ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ ایک واحد اس پارٹی کا مرکز ہیں جن کی بات کو حتمش جو ہے رائے حاصل ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ مضبوط اور مستحقم رہے گی کسی قسم کا اختلافات کا شکار نہیں ہوگی جب پارٹی کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایجیٹیشن کے سیاست کی جائے دوبارہ تحریک چلائی جائے تو لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اب نہ تو کوئی تحریک ہے نہ ہی کسی کی سبقہ انصاف بجائے کیونکہ انصاف کے تقاضے تو اس پارٹی میں پورے نہیں کیا جاتے تحریک میرا خیال نو مائی کو ختم ہو گئی تھی اور اگر عمران خان اب باہر آتے بھی ہیں تو شاید وہ خود بھی تحریک نہ چلا سکیں کیونکہ نو مائی کے واقعات کے بعد ان کی جو تحریک کی کریج تھی جو تحریک کا ان کا ایک وہ پارٹی کے اندر نظام تھا وہ بری طرح سے ڈیمیج ہوئے اب وہ خوف زدہ بھی ہوں گے یقین ہے اور ان کی پارٹی کی قیادت بھی خوف زدہ ہوگی تو نو مائی کے واقعات کے بعد اور نو مائی کے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات کے بعد لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ملک میں ایڈیٹیشن کی سیاست کر سکتی ہے اسی قسم کی تحریک چلا سکتی ہے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دینوں میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے آپس کے اختلافات کا شکار رہے اور یہ اسی طرح آپس میں لڑتے جگڑتے رہے اور حکومت اپنی ورداتیں کرتی رہے جبکہ فواد چودری اور جو دیگر لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ عمران خان سے جیل میں ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ خود میں نفیشری ہیں وہ خود اپنے مقابدات حاصل کر رہے ہیں وہ پارٹی کی نہیں بلکہ اپنی ذاتی سوچ کی رائے کو جو ہے وہ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں اس تمام طرح جو صورتحال ہے اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اندرونی اختلافات ہیں وہ پی ٹی آئی کو بتدریج کمزور کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر عمران خان باہر آتے ہیں اور پلٹی آئی کی قیادت اسی طرح آپس میں دست کردان ہوئی تو عمران خان بھی شاید وہ مقابدات حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے وہ باہر آنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان عرفان مغلق کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ